اسلام علیکم سٹوڈنٹس کل ہم نے سلطان احمد موسک کی ایکسیس کے قویسٹن کیے تھے قویسٹن نمبر 1,2 اور 3 آج ہم قویسٹن نمبر 4,5 اور 6 کریں گے قویسٹن نمبر 4 دیکھیں How does the interior of the masjid look کہ مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے وہ کس طرح دکھائی دیتا ہے وہ کس طرح کا ہے کس طرح کا دکھتا ہے The interior of the masjid looks beautiful with more than 20,000 handmade ceramic tiles مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے وہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے جو اس کے اندر 20,000 handmade ceramic tiles لگی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے Blue paint gives it an impressive look ٹھیک ہے نیلے رنگ یا نیلے رنگ کا رون جو ہے وہ اسے ایک impressive look دیتا ہے At gallery level the design become The designs become flamboyant with the representation of flowers, fruits and cypresses اس کے بعد قویسٹن نمبر 5 دیکھیں Why do you think mudrasah and hospice was the part of the masjid Answers کا At that time Mudrasah was usually built for children to get Islamic education It was also a custom to build a hospice with the masjid so that the tired passengers can hold there for rest ٹھیک ہے کہتا ہے کہ آپ کے خیال میں مسجد کے ساتھ مدرسہ اور مسافر خامنہ کیوں بنایا جاتا تھا ٹھیک ہے اس کا آنسر ہے آنسر میں نے اس کا read out کر دیا ہے ٹھیک ہے جس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مدرسے کے ساتھ مدرسہ جو ہے وہ بچوں کی اسلامی کے ایجوکیشن کے لیے بنایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ایک مسافر خامنہ بنایا جاتا تھا تاکہ جو مسافر جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تھکے ہوئے مسافر وہاں پہ آرام کر سکیں اچھا ہو کنسٹرکٹیڈ مسجد صوفیہ مسجد صوفیہ کس نے تعمیر کی تھی the caliph of ottoman empire سلطان محمد second کنسٹرکٹیڈ مسجد صوفیہ ٹھیک ہے سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ سلطان محمد دوم اس نے مسجد صوفیہ تعمیر کی تھی یہ تو ہمارے questions ہو گئے ٹھیک ہے comprehension questions ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں ہم پھر اس کے جو block questions ہیں وہ کریں گے اور آپ لوگوں نے اچھی طرح یہ questions جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو اپنی ڈائریز پہ لکھ لینا ہے ٹھیک ہے learn بھی کرنے ہیں اور ساتھ میں لکھنے بھی ہیں اوکے اللہ حافظ